ملٹن کا آغاز کریں گے کسان میلہ کے ساتھ شہر اولیو میں کسان میلک کی رون کے جاری میلے دوسرے روز بھی کپاس کی فصل کی حوالے سے آگاہی زرائی کانفرنس سجائے گئی کانفرنس میں ماہرین نظرات نے کپاس کی فصل کی آگاہی مرحل آوارنی کے داشت بارے آگاہی دی گئی زرائی کانفرنس کا حوال جانے کے لیے دیکھتے ہیں علی ریاض کی ریپورٹ ایڈ کون اور ایف ٹی آر کے زیر انتظام کسان میلے میں مختلف اسٹالز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے میلے میں کپاس کے کاشتکاروں اور کچن گارڈنس کے لیے زرائی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں ماہرین نے کپاس کی مرحل آوار نے گداشت بارے آگاہی دی کانفرنس میں کسانوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی کاشتکاروں نے ماہرین زراعت سے کپاس کی بہتری بارے سوالوں کے جوابات بھی حاصل کیے اور اپنی فصلوں کو لاحق خطرات سے مطالق بھی ادھارے خیال کی زرائی کانفرنس کے آخر میں ایڈیٹر روحی نیوز ڈاکٹر امجد بخاری، بلال چودری اور سحیب شاہ نے کسان اور ماہرین کو شیلز دیں کیمرمن مجاہد سلطان اور وسیم ریاض کے ساتھ علی ریاض روحی نیوز ملتان ملتان میں سیٹی نیوز نیٹورک، ایڈ کون اور ایف ٹی آر کے ذرہ تمام کسان میلے کا دوسرا روز سیکرٹری زراد پنجاب، افتخار سہو اور کمیشنر ملتان انجینئر آمر کھٹک نے بھی کسان میلے کا دورہ کیا کسان میلے کا حوال جانے کے لیے دیکھتی ہے یہ ریپورٹ سرزمین اولیہ پر تین روزہ رنگہ رکھ کسان میلہ پوری عبوتاب کے ساتھ جاری سیٹی نیوز نیٹورک، ایڈ کون اور ایف ٹی آر کے زیر انتظام کسان میلے کا دوسرا روز سیکرٹری زراد پنجاب، افتخار سہو اور کمیشنر ملتان انجینئر آمر کھٹک نے کسان میلے کا دورہ کیا انہوں نے کسان میلے پر لگائے گئے سٹالز کا ویزٹ بھی کیا، سیکرٹری زراد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ روہی ٹی وی کی طرف سے کسان میلے کا انعقاد احسن اقدام ہے کسانوں کی بہتری کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے پنجاب میں کارٹن کی ایک بھرپور کمپین لانچ کر رہے ہیں اور چیف مرسل پنجاب کی ذاتی دلچسپی کے تحت اور ان کی ڈیریکشن پر اس وقت پنجاب میں کارٹن کے بھرپور کمپین جلائی جا رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آکے یہاں زراد سے مطلقہ تمام سیکٹر، کمپنیاں، سرکاری دارے پرائیوٹ سیکٹر کو ایک چھت کے تلے دیکھ کے اور یہ ضرورت ہے زراد کی ترقی کے لیے کہ سرکاری، غیر سرکاری دارے پرائیوٹ سیکٹر، بزنسز مل کے کام کریں کپاس کی زیادہ رقبے پر کاش کے لیے سرگرم ہے سیکٹری زراد پنجاب اور کمیشنر ملتان کو اسٹالز کے ویزٹ کے دوران بریفنگ بھی دی گئی کیمرمن رانا بلال اور عرشد گجر کے ساتھ علی ریاض، روئی نیوز، ملتان عوام پر مہنگائی کا نیا بم مار دیا گیا مطلب عدیات کی قیمتوں میں چودہ سے بیس فیصد تک کا اضافہ ہو گیا عام آدمی کے لیے علاج معالجہ مزید مشکل ہو گیا بڑھتی مہنگائی سے عام عوام کی زندگی جیرن ہو چکی ہیں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ملتان سے شکل سلطان کی ریپورٹ مہنگائی کے کاری وار عام آدمی کے لیے علاج بھی ہو گیا دشوار عدویات کے قیمتوں میں ایک مرتبہ ایتھارٹی آف پاکستان نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا شہری کہتے ہیں پہلے بیماری سے مر رہے تھے اب مہنگائی قریبوں کو مارنے لگی ہے آٹھ سو ساس روپے میری جہاڑی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اس نے مجھے تقریباً پینتی سو روپے کی دوائی بنا کے دے دیئے تو اب میں کہاں سے لوں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے ہر چیز اتنی ہماری پوائنٹ سے دور ہوئی پڑی ہے گریب آوام سے تو اب ہم دوائی کہاں سے لیں کون سی چیز لیں جو ہمارے لیے بچی پڑی ہے آئے روز ہر چیز کا ریٹ بھڑ رہا ہے خریب بندہ وہ کہاں سے لے گیا ہم اتنے پیسے یعنی کہ لے سکیں یہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے اور نیچے کمی محسوس نہیں ہو رہی یعنی کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے میڈیکل سٹور مالکان کا کہنا تھا کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ڈالر کی قیمت کا عدویات کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے گاہک نئی قیمت سن کر پریشان ہو جاتے ہیں ڈالر کم ہوگا تو قیمت کم ہوگی اور قیمت کم ہونی کوئی نہیں ہر ٹرن پر ریٹ بڑھا ہوتا ہے ہر بیس پندہ دن بعد نئے ریٹ آجاتے ہیں پانچ پرسن کی دس پرسن کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے پارٹیوں میں اور میڈیسن کا حال بڑھا ہیا پڑا شہریوں نے حکومت سے عدویات کی قیمتوں کو فوری کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام آسانی سے علاج موالجہ کروا سکیں کیمرمین ایڈی نواز کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان بات کریں گے ترقیاتی منصوبوں کی ملتان شہر میں ہونے والے ترقیاتی کام سستروی کا شکار گھنٹہ گھر سے نو نمبر چوک تک ووٹر ورکس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریچ منصوبے کے لیے توڑے گئے روڈ کو نو ماہ کے عرصے میں بھی مکمل نہ کیا جا سکا ٹوٹی پھوٹی روڈ کی وجہ سے علاقہ مقین اور کاروباری حضرات شدید پریشان ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں رانہ بلال ملتان شہر میں ترقیاتی کاموں کو بریک لگ گئی شہر میں سیوریچ منصوبے کے تحت توڑے گئے متعدد روڈ عرصہ دراز سے نہ بنائے جا سکے گھنٹہ گھر سے نو نمبر چوک تک ووٹر ورکس روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ خراب ہونے کی وجہ سے علاقہ مقین اور کاروباری حضرات شدید پریشان ہیں شہری کہتے ہیں کہ سڑک کو کھوٹ کر چلے گئے اب بنانے والا کوئی بھی نہیں یہ سیوریچ کا نظام خراب ہوئے ہیں کم سے کم ان کو نو ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے کاروباری افراد کا کہنا تھا کہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے کاروبار مکمل تباہ ہو چکے ہیں اس روڈ پر ٹریفک جیم رہنا بھی معمول بن چکا ہے یہاں سے گزرتے وقت بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے سواریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں تو یہ توڑ کے چلے جاتے ہیں بناتے نہیں ہیں پتہ نہیں کہاں ہے ٹیکس وغیرہ شہریوں نے زلائی انتظامیے سے وارٹر ورکس روڈ کی سامیر و مرمت کا مطالبہ کر دیا کیامرامین ایڈی نواز کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان ہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے سیکریٹری زراد پنجاب کی ذرہ صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس کیا گیا سیکریٹری زنوبی پنجاب ساکیب علیہ تیل کمیشنر ملتان انجینئر رامر خچے کی اجلاس میں شرکت کمیشنر بھاولپور ڈاکٹر احتشام انور پنجاب حکومت کی ہدایت پر زیادہ کپاہ سگوہ مہم جاری سیکریٹری زراد پنجاب کی زیرہ صدارت اس حوالے سے اعلی سطح کا اجلاس ہوا سیکریٹری جنوبی پنجاب ساکیب علیہ تیل کمیشنر ملتان انجینئر آمیر کھٹک کمیشنر بھاولپور ڈاکٹر احتشام انور وائیس انسلر زیرہ ینورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی بھی اجلاس میں شرک تھے سیکریٹری زراد پنجاب کا اس موقع پر کہنا تاکہ حکومت پنجاب کے جنگی بنیادوں پر کپاس کی ضافی کاش پیداوار کے حکامات ہیں کپاس کی کاش قومی فرد سمجھ کر سرنجام دے حکومت پنجاب نے کپاس کی کم سے کم امدادی قیمت پچاسی سو روپے فیمن مقرر کی ہے وزیرالہ پنجاب نے ہمیں پچاس لاکھ اکڑ پہ کارٹن کی کاش کا ٹارگٹ دیا جو کہ پچھلے سال کے نسبت تقریباً پچاس فیصد زیادہ ہے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے تمام حکومتی دارے محکمہ زیرات ایریگیشن خاص طور پر تمام ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر اپنے اپنے ڈسٹرک میں اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں ابھی تک کی بڑی حوصل افضا پروگرس ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سال یہ ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کمیشنر بھاولپور ڈاکٹر احتشام انور کا اس موقع پر کہنا تاکہ کپاس کی زیادہ رکبے پر کاش کے لیے تمام وسائل بروعکار لا رہے ہیں ہمیں جو ٹارگٹ دیا گیا ہے پنجاب کے حوالے سے اگر اسے اچیف کر لیں تو تین ارب ڈالر کا بینفٹ پاکستان کو نیشنلی ہوگا ہم سارے لوگ اب جھٹ گئے ہیں اور ہم اپنے ملک کا سر بھی بلند کرنا چاہتے ہیں اور اپنے خزانے میں بھی یہ تین بلین ڈالرز لانا چاہتے ہیں اجلاعات میں سیکٹی آپاشی سمیت دیگر اجلاعات کے ڈیپٹی کمیشنر محکمہ زراد انہار اور متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے کیمرمین آمیر شاہ کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان وزیر اعلیٰ پنجاب سعید محسن رزن نکوی کا بہاولپور کے لئے عوام دوست دکتا سپریٹینڈنٹ انجنرئر ہائیوئے فرق ممتاز کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے ریہابلیٹیشن کے تین منصوبوں کے لئے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کر دی گئی ہے مزید دیکھیں گے محمود سہید کی ریپورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نکوی صوبے کی ترقی کے لئے سرگرم بہاولپور کے لنک روڈ کی ریہابلیٹیشن کے تین منصوبوں کے لئے مزید فنڈز جاری پنجاب حکومت نے بہاولپور کے تین منصوبوں کے لئے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کی خطیر رقم جاری کر دی ریہابلیٹیشن پروگرام گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک سب سے اہم پروجیکٹ اس میں چل رہا ہے جس میں ہم نے بائے پاسز دو بہاولپور کے ایک اولڈ بائے پاس زخیرے والا جو پروجیکٹ ہے اس میں پانچ کلومیٹر کو ہم نے ریہابلیٹیشن کی ہے ناظرن بائے پاس جو بہاولپور کا ہے اس کو ہم سولہ کلومیٹر کو ہم ریہابلیٹیشن کر رہے ہیں جس کے اوپر بھی پنتالیس کروڑ روپے علاگت آئی اور اس پہ سارے فنڈ گورنمنٹ دے چکی ہے اور ہم اس کو تکمیل کے آخری مراحل میں اور اس فینانشیا لیئر میں اس کو ناظرن بائے پاس جو بہاولپور کا ہے سر بہاولپور حاصل پور روڈ سے سٹارٹ ہو رہے اور نیشنل ہائیوے اینڈ فائیب نیر کراچی موڈ مکڈانلڈ چوک کے اوپر وہ جا کے ٹرمنیٹ ہو رہے سر سپریڈنٹنڈ انجینئر ہائیوے فرق ممتاز نے منصوبوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ بہاولپور بائے پاس زخیرہ کے لیے چالیس کروڑ روپے کے ٹوٹل فنڈ حاصل پور روڈ سے اینڈ فائیب تک نارڈن بائے پاس روڈ سولہ کلومیٹر کے لیے پینتالیس کروڑ روپے کے تمام فنڈ جبکہ قائم پور سے ہیڈ اسلام تک اکیس کلومیٹر روڈ کے لیے بھی فنڈ مل گئے ہیں تینوں منصوبوں کے لیے ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے جاری کیے گئے تھرڈ وان جو روڈ ہے سر وہ ہمارا پروجیکٹ ہے قائم پور سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ہیڈ اسلام تک یہ بھی ایک قسم کا حاصل پور سٹی کا یہ بائے پاس ہے سر یہ ٹونٹی ون کلومیٹر روڈ پروجیکٹ ہے اور اس کی کاسٹ یہ ایک ارب دیس کروڑ روپے ہے یہ تینوں پروجیکٹ کی ملا کے دو ارب روپے گورنمنٹ آف پنجاب ہمیں دے چکی ہے اور انشاءاللہ ہم اس فینانشل یئر میں ان کو ہر مکمل طور پر ان کو تعمیر کر لیں گے سیول سوسائٹی اور مختلف اداروں کا کہنا تھا کہ بہاولپور کی سڑکوں کی بہتری اور لنک روڈ سے جوڑنے کے لیے خطیر فنڈ زینے پر پنجاب حکومت اور سید محسن نکوی خراج تحسین کے مستحق ہیں کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر بہاولپور نظر ڈالیں گے کپاس حقاہ محمد کے حوالے سے پنجاب حکومت کی ہدایت پر زیادہ کپاس حقاہ محمد چاری چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری انہار اور پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کا اس حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس ہوا اجلاس میں چیف سیکرٹری نے سیکرٹری انہار کو نہروں میں بروقت پانی کے فراہمی ممکن بنانے کی ہدایت کی پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی کپاس کی بہتر فصل کے لیے اقدامات کرنے کے حکمات دیئے گئے مسیح دیکھیں گے اس ریپورٹ میں بہاولپورس میں پنجاب بھر میں کپاس کی زیادہ پیداوار کے لیے پنجاب حکومت نے کوششیں تیز کر دیں اس سلسلہ میں چیف سیکرٹری پنجاب نے سیکرٹری انہار اور پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس کا انعقاد کیا اجلاس میں چیف سیکرٹری نے سیکرٹری انہار کو کاشتکاروں کے لیے نہروں میں بروقت پانی کی فراہمی ممکن بنانے کی ہدایات کی جبکہ پنجاب بھر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو کپاس کی بہتر فصل کے لیے موثر کردار عدا کرنے کا حکم دیا چیف منیسٹر صاحب اور فیڈل گورنمنٹ نے ہوا نے اس چیز کی کاغنیسنس لی کہ ہماری جو ایک کیش کراپ تھی جو انفرچنیٹلی پچھلے کئی دہائیوں سے میں کہوں گا وہ اگنور ہو گئی تھی اس کے اوپر اتنا ایمفیسائز کرنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ آپ کو پتا ہے کہ کارٹن کی چنائی سے لے کے اس کی پروسیسنگ دھک اور پھر اس سے جو اوپوٹ اور اس کے جو میٹیریل ہے وہ ہم اکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا چنگ تھا جس کو امپلائیمنٹ بھی ملتی تھی اور ہم اکسپورٹ کرتے تھے اس کے اگینسٹ فوراں جو کرنسی ہے وہ ہمارے پاس آتی تھی ڈپٹی کمیشنر زہیر انور کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے کپاس کی کاشت کا بڑا ٹارگٹ دیا ہے ہم دیئے گئے ٹارگٹ کا 81 فیصد حاصل کر چکے ہیں ظل انتظامیہ سمیت محکمہ زراعت افسران فیلڈ میں جا رہے ہیں کسانوں کے ساتھ ہم اہنگی کے لیے سمینار بھی منعقت کروا رہے ہیں اس سال گورنمنٹ نے اس کی اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کریں اور پورے پنجاب کا جو ٹارگٹ ہے اس میں سے 50% جو ہے وہ باول پر ڈویین کو دیا گیا اس کی ریویو میٹنگز ہم ہم ڈسٹیک لیول پر بھی کرتے ہیں پھر ڈویین لیول پر بھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دن ہم نے کافی سیمینارز بھی کروا ہے فیلڈ میں بھی جاتے ہیں تو آج کے دن تک اللہم جو ٹارگٹ میں دیا گیا تھا اس میں سے 81% جو ہے وہ قرآن کر چکے ہیں وزیرالہ پنجاب سید محسن اکوی اور پنجاب حکومت پر امید ہے کپاس کی بہتر فصل حاصل کرنے پر تین ارب ڈالر کا ذرہ مبادلہ ملے گا جو پاکستانی معیشت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور قبر کا سلسلہ کے بڑھات ہوئے قبر شامل کریں گے جہانیہ سے جہاں محکمہ تعلیم کے ذریعہ تمام سائنسی مورلز کی نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش میں الیمنٹری اور پرائمری سکولوں کی طالبات اپنے اپنے تیار کردہ سائنسی مورلز پیش کیے اور اپنی صلاحیتوں کی خوب جوہر دکھائے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں امجد حسین بھٹر کے ریپورٹ محکمہ تعلیم نے جہانیہ میں الیمنٹری اور پرائمری سکول کے طالبات کے سائنسی مورلز کی نمائش کا احتمام کیا سائنسی مورلز کی تیاری میں طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے ایرشنر لپٹی کمیشنر خانوال میڈم عروبہ عظیم اسسسٹن کمیشنر جہانیہ اقرام مصطفیٰ نے بھی نمائش میں شرکت کیا اور مختلف سٹولز کا معاینہ کیا طالبات نے اپنے تیار کردہ مورلز بارے مہمانوں کو پریزنٹیشن دی جس پر مہمان داد دیے بنا نہ رہ سکے ہم نے اپنے بچوں کی کارکردگی اور ان کی ذہانت کا یہاں ہم نے مظاہرہ دیکھا ہے بچوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے سائنس موڈلز جو کہ ورکنگ ہے جو کہ نورملی ہمیں شاید بڑے بڑے پرائیویٹ سکولوں میں اس طرح کی ڈیمنسٹریشن نظر آتی ہے تو آج یہاں پہ بہت خوبصورت طریقے سے بچوں نے یہ ڈیمنسٹریٹ کی اپنے اسادزہ کی ہیلپ کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کا کونسپ بھی کلیر ہے ان کو پتا ہے کہ اگر انہیں ڈرپ ایڈکیشن سسٹم بنایا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے پاکستان کے ڈائنامکس کے حساب سے تمام بچوں کا جو ہمیں ایک ٹیلنٹ آج دیکھنے کو سامنے آیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بنیاد ہے جو سائنس کے اندر جو ہمارا جو ایک چیز کا ایک لہکونہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ میں سمجھ رہی ہوں کہ آج جس طرح ہم نے موڈلز دیکھے ہیں اسے میں سمجھ رہی ہوں کہ بچے جو ہیں بچوں اور اسادزہ کی کارکردگی کو سا رہا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پرائمری سکول چلے کے میڈلز کے تمام بچوں نے شرکت کیا اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے یہ موڈلز بنائے ہیں ان موڈلز کے ذریعے ان کے بیسک کنسپٹ کلیر ہو گئے میں مبارک بات دیتا ہوں میڈم اکرا کو میڈم سمیرہ کو اور میڈم عزوبہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھی جہاں تشریف لائے جب وہ یہاں آئے تھے خانوال میں تو یہ بیسک آئیڈیا انہوں نے ہمیں بک فیر کے موقع پر یہ دیا تھا پہلے جو میں مشکور ہوں ہماری اسسسنٹ کمیشنر میڈم اکرا صاحبہ کی جنہوں نے ہمیں ایک آئیڈیا دیا اور ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کروائی ہماری یہ میڈل اور پرائمری سکول کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں جنہوں نے لو کاؤس اور نو کاؤس جو تھے اتنے بڑے بڑے آئیڈیا کے جس میں لوگوں کو نوبل پرائز ملے ہیں اور جیسے میڈم نے کہا کہ بڑے بڑے اداروں میں وہ والی کے کام ہوتے ہیں لیکن انہوں نے لو کاؤس اور نو کاؤس سے وہ سمام موڈل جو تھے وہ فنکشنل بنا لئے سائسی موڈلز کے نمائش میں جہانیہ شہر اور مختلف شکوک کے سکول کی طالبات نے حصہ لیا اور اپنے سکول کی نمائندگی کی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر روہی نیوز جہانیہ اس کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہے